اپوزیشن سینٹ میں اپنے نمبر پورے کرنے میں ناکام سٹیٹ بینک ترمیمی بل چیئرمن سینٹ کے ووٹ سے منظور بل کے حق میں تین تالیس اور مخالفت میں بیالیس ووٹ آئے فیصلہ کن ووٹ چیئرمن سینٹ نے ڈالا اپوزیشن کا چیئرمن ڈیسک کا گھیراؤ شیم شیم کے نارے بل کی کافیز پھاڑ کر ہوا میں اڑاتے رہے اتنا بھی کیا ضروری کام تھا اہم بل کے وقت اپوزیشن ارکان غائب قائدہ اس بے خلاف یوسف رضا گہلانی آئے ہی نہیں نوزت صادق کینیڈا میں ہونے اور مشاہد حسین سید کرونا کے باعث غیر حاضر حکومتی سینٹر ڈاکٹر زرکاہ ویل چیئر پر ووٹ کاسک کرنے پہنچیں این پی کے ارباب عمر فاروق بل پاس ہوتے وقت ایوان سے نکل گئے اتحادی جماعت ایم کی ایم کی خالدہ عطیب اور فیصل سبزواری نہیں آئے ان کے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں ان کے اپنے میمبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے جوائنٹ اپوزیشن بالکل حامی نہیں ہے اس بل کی تو جب آئیں گی ہماری حکومتیں جس کی بھی آئے گی وہ پہلا کام انہوں نے اس بل کو مسترد کرنا ہے اپوزیشن کا سٹیٹ بینگ ترمیمی بل پر گنتی غلط کرنے کا الزام سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بل کی منظوری کے لیے اتحادیوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا جب بھی ہماری حکومت آئے گی اس بل کو ختم کر دیں گے لیگی سینیٹر آزم نظیر تارڑ بولے حکومت کو دو بار شکست ہوئی کاسٹنگ بورڈ چیئرمن سیڈٹ نے دیا کرونا میں مبتلا سینیٹرز کو ایوان میں لاکر سب کی صحت دعو پر لگائی گئی اس بری شکست کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ وہ سکون سے ہوں گے آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکاراپن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے سینیٹر میں کامیابی پروزراء اور معاملین کا اپوزیشن پر تند فواد چوہتری نے کہا نام نہاد اکثریت والے ایوان میں بھی ناکام ہو گئے فروخ حبیب بھی پیچھے نہ رہے ٹویٹ کیا آدم اعتماد کے خواب دیکھنے والی اپوزیشن کے اپنے خلاف آدم اعتماد ہو گیا سینیٹر فیصل جاوید بولے ہر محاص پر شکست چھوئی موئی اپوزیشن کا مقدر ہے شہباز گلنی اپوزیشن پر تنس کیا شرم نہ ہو تو موجہ ہی موجہ غلط معلومات ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے آرمی چیف کا کہنا ہے ڈس انفومیشن مہم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رہنا ہوگا غلط معلومات کا پھیلاؤ رائے آما کو متاثر کر رہا ہے آرمی چیف کا دورہ لاہور کور ہیڈکوارٹرز لمس ایف سی یو ای ٹی جی سی سمیت مختلف جامعات کے وائس چانسلر سے ملاقات تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی کی ضرورت پرزو سندھ حکومت بلدیاتی قانون میں ترمیم کرنے پر تیار جماعت اسلامی نے تحریری معاہدہ ہونے پر 28 شوز کے بعد دھرنا ختم کر دیا ایمکیم کے رہنما خاجہ اظہار کہتے ہیں اتنی آسانی سے جماعت کیسے ان کے جھانسے میں آگئے ہم بھرپور طریقے سے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں حافظ نعیم آج سے حافظ نعیم مامو کہلائے جائیں گے میرے خال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بن رہی ہے یہ نیا شہر بن رہا ہے ہمیں جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے اور شہروں راوی اربن سوسائیٹی نہیں نیا شہر ہے وزیراعظم عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان لاہور میں وزیراعلا پنجاب کی صبح امور پر بریفنگ وزیراعظم کی جلد بلدیاتی الیکشن کے لیے قانون سازی مکمل کرنے کی ہدایت فیصلہ بات کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے چلاس کی صدارت وزیراعظم نے کہا پنجاب میں چار ساو ارب کی ہیلث انشورنس فراہم کر رہے ہیں وسیلہ سہت پروگرام کو ہیلث کارڈ کا نام دیا گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ کے تین اسپتالوں کا بجٹ خیبر پختونخواہ کے سہت کارڈ سے زیادہ ہے سندھ کے سوا دل یا گردے کے مفت علاج کا ایک اسپتال دکھا دیں سندھ میں علاج کی سہولیات دیگر صوبوں سے بہتر ہیں ہم نے سہت اور علاج مفت عوام کو پہنچانا ہے آج بون میرو ٹرانس پلانٹ کے ادارے کا افتتاح کیا ہے کینسر کا بھی سو فیصد علاج مفت ہو رہا ہے اچھا ہے ذرا تبدیلی کے مزے سب لے لیں جنہیں تبدیلی کا بہت شوق تھا اور جو بڑے شوق اور روک سے اس دو نمبر تبدیلی کو لے کے آئے تھے انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تبدیلی جو آئے کی اصل میں تباہی ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کر کے اور اس کے اداروں کو رکھ دی گیا عمران خان نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا نون لیگ کے رہنمہ خوضہ سعاد رفیق کا کہنا ہے مسلط کی گئی مسیبت سے جلد چھٹارہ مل جائے گا امید ہے طاقتور ہلکے میوٹرل رہیں گے مزید بولے ای وی ایم الیکشن چوری کرنے کا منطوبہ ہے جسے قبول نہیں کریں گے ملک بھر میں کرونا پابندیوں میں پندرہ فروری تک توسیر سندھ حکومت کے یکم فروری سے گھرگر کرونا ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے لاہار اور راول پرنڈی کے سکولوں میں چھٹی تک چھٹی تک کے طلبہ کی حاضری پچاس پیسد ہوگی ساکھنی سے بارمی تک کلاسز شیڈیون کے مطابق جاری رہیں گی بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث اداکار گپی گریوال کا دورہ پاکستان منسوخ بھارتی حکومت نے گپی گریوال کو پاکستان آنے کی اجازت نہ دی گپی گریوال نے واقعہ کے راستے کرتار پر پہنچنا تھا تنگ نظر بھارتی حکومت کا مذہبی رواداری پر بھی وار پی آئی اے کی جاپور کے لیے شیڈیول پرواز کو اجازت دینے سے انکار 75 سال کے بعد دو بچھڑے بھائیوں کے ملن کی راہ ہموار ہجرت کے داران سکا خان اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تھے پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی شہری سکا خان کو ویزا جاری کر دیا اب وہ فیصل آباد میں رہائش پذیر اپنے بھائی صدیق سے ملنے پاکستان آئیں گے دونوں بھائیوں کی ملاقات 74 سال بعد کرتار پور رہداری میں ہوئی ٹیکنالوجی کا عروج یا پھر انسان تباہی کے دور میں داخل چین اور امریکہ کوانتم کمپیوٹر بنانے کی دور میں شامل کوانتم کمپیوٹر عام کمپیوٹر سے کئی لاکھ بھنا تیز ہوگا لاک شدہ فائل کھولنے میں آج کے کمپیوٹر کو کئی سال لگ سکتے ہیں مگر کوانتم کمپیوٹر یہ کام چند لمحوں میں کر پائیں گے دفاعی نظام سے لے کر خفیہ خاتوں تک سب کچھ کنٹرول کرنا ممکن ہوگا پی ایسل کے دوسرے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا جارحانہ انداز پشاور کی دعوت پر کوئٹا نے پہلے بیٹنگ کی کوئٹا کی ٹیم نے بڑا حدف دینے کی تیاری مکمل کر دی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے کوارف فائنل میں آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چاری پاکستان نے ٹراؤس ریت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستانی ٹیم تمام پول میچز میں فتح حاصل کر کے کوارف فائنل میں پہنچے موسیقی